مہنگائی پر پڑھ سکتا ہے نیب ترامیم کیس جسٹس منصور علی شاہ کا ستائی صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ عدلیہ قانون سازی کا اس وقت جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متسادم ہو قانون سازوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے درخواست گزار نہیں بتا سکا کہ عوامی اہدہ رکھنے والوں کا فوجداری خوانین کے اعتصاب کا کیسے بنیادی حق ہے اداروں کے دمیان تبازوں نے اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب اداروں کے دمیان احترام کا باہمی تعلق قائم ہو پارلیمانی نظام حکومت میں عدلیہ کو ایک ایزیکٹیو یا مکرنہ کے مخالف کے طور پر نہیں دیکھا جاتا اختلافی نوٹ اوڈیو لیکس کیس کی سماعت پہلے آپ یہ بتائیں کہ فون ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے اگر کسی کو فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو وہ اجازت کس نے اور کس کو دی وزیراعظم ہاؤس وزیراعظم ان کے خاندان اور چیف جسٹس کے خاندان کی آڈیوز لیک ہوئیں آڈیوز پر جو کمیشن بنا اس کے تی او آرز میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے آپ وزیراعظم سے زفارشات دیکھ کر عدالت میں جمع کرائیں پھر دیکھیں گے کہ آگے کیسے چلنا ہے کیس کی سامات کے دوران جسٹس بابر ستار کے ریمارکس غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کے منصوبے کا کسی خاص قومیت یا ملک سے تعلق نہیں ہے منصوبے کا اطلاق غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں پر ہوتا ہے انخلاقہ فیصلہ پاکستان کے مقامی خوانین عالم اقدار اور اصولوں کے تحت کیا گیا ریجسٹرڈ غیر ملکیوں پر منصوبے کا اطلاق نہیں ہوگا پاکستان نے افغان بھائیوں کی چالیس سال تک مزبانی کی ترجمان دفتر خارجہ کا یو این ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق کے بیان پر عدی عمل دوہر ہائی کوٹ آول پرنی بینچ کے حکم پر لال حویلی ڈی سیل کر دی گئی عدالت نے تاریخی فیصلہ دیا چلنا نے نیا شیخ رشید بنا دیا عوامی مسلملی قصر برا کی افغان بھائی پاکستان کی بھی تاریخ ہم افغان بھائی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ ہم نسلی اور اصلی ہیں دونوں نشستوں پر الیکشن لڑوں گا شیخ رشید کی میڈیا ٹاک عام انتخابات میں قررہ وقت پر ہوں گے نگران پنجاب حکومت کو فی این فیر الیکشن کے لیے مکمل سپورٹ کی جائیں گی انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنانا سب کی ذمہ داری ہے پنجاب حکومت کے اب تک کے اقدامات سے مکمل طور پر مطمئن ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفیس میں جلاس کے دوران چیف الیکشن کمیشنر کے ریمانٹس شفاف انتخابات کے انقاد میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں ای سی پی کی ہدایات پر مکمل عمل کیا جائے گا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی غزہ میں اسرائیلی جاریت انسانیت لرز اٹھی ہر طرف لاشوں اور ملبوں کے ٹھیر اسرائیل کے زمینی فضائی اور بحری حملوں میں تیزی اندہ دھنگ بمبالی کے باعث ہر طرف تباہی رہائشو ہمارتیں سکولز اسپتال اور مساجر نشانہ دل دہلا دینے والے مناظر بے بس خواتین اور بچوں کی چیخ و بکار اسرائیلی بمبالی سے شہید فلسطینی وکیتہ دار نو ہزار سے بڑھ گئی تین ہزار چھ سو سے زائد بچے ایک ہزار آر سو سے زائد خواتین شامل بائیس ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے اسرائیل کی رہشیانہ بمباری غزم ہسپتالوں کی صورتحال اپتار سڑکے تباہ الشفاہ ہسپتال تک پہنچنا ہی نہ ممکن اسپتال میں ہزاروں مریض اور پناہ گزین موجود اسرائیل کی القدس ہسپتال خالی کرنے کے دھمکی ہسپتال خالی نہ کیا گیا تو بمباری کی جائے گی سہونی فوشز ڈاکٹرز کا ہسپتال خالی کرنے سے انکار نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا میں سخت رد عمل سامنے آنا شروع داغستان میں سہونی فوشز کے جبر کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج مظاہرین نے اسرائیل سے آنے والے تیگارے پر دھاوا بول دیا فلسطینی پرشم نہرا دیا گئے مظاہرین کے اسرائیل کے خلاف شدید نار وازی پہ لابیب سے آنے والی پرواز میں اسرائیلی مصافروں کی تلاش مصافروں کے پاس بوٹس اور فون چیک کیے گئے اسرائیلی فالس کا غزہ پار ٹینکوں سے بڑا حملہ غزہ کے نواہی علاقوں میں فلسطینی مجاہرین اور اسرائیلی فالس کے دمائن شدید جھٹ پیں اسرائیلی فالس کی ٹینکوں سے اسلاح الدین کے مزرنے والی گاڑیوں پر گھولا باری فلسطینی مزہمت قاروں نے اسلاح الدین میں اسرائیلی ٹینکوں پر حملہ کیا ہماس کا دعویٰ ہماس کے تحالی گروپ بلقسام برگیڈ کا اسرائیل کی شہر دیمونہ میں اسرائیل کی جہری تنظیبات کو راکٹ سے نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیلی فالس کے زمینی حملے کے دوران فالس کی ٹرک تواہ کر دیا حزباللہ نے بھی اسرائیلی فالس کی قافلے اور چیک پوچھ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے ہتے فلسطینی بچوں کا قاتل بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد گدشتہ چار سال کے دوران پوری دنیا میں ایک سال میں ہلاک ہونے والے بچوں سے زیادہ ہو گئی غزہ میں اب تک تین ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکے ہزاروں بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں دو ہزار بائیس میں پوری دنیا میں دو ہزار نو سو پہ چاسی بچے ہلاک ہوئے اکروا میں مدہدہ کی ریپورٹ غزہ میں بنیادی دھانچی اور وارٹر سپلائی ڈیٹ فرک کو تواہ کرنا جنگی جڑپ ہے اسرائیل نے غزہ میں زمین کو جھلسا دینے والی پالیسی کا آغاز کر دیا ہے اسرائیل غزہ کو آگ کا ڈھیر بنا کر آبادی کو دوسرے ممالک کی جانب ہجرت پر مجبور نہیں کر سکتا سیکریٹری جنرل عرب لیگ کا پیغام اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری بھارتی ریاست کی رالہ میں فلسطینی عوام سے سارے اکجہتی کے لیے مظاہرہ شرکا کی مودیوں اور اسرائیلی حکومت کے خلاف ناربازی جامنی کی شہن بارلن میں فلسطینیوں سے سارے اکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئے اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید ناربازی کی گئی سپین کے دار الحکومت میڈرٹ میں بھی اسرائیلی جاریت کے خلاف احتجاج کیا گیا فوری طور پر جنگ مندی کی جائے شرکا کا مطالبہ لبنان کے دار الحکومت بیروت میں بھی بڑا اجتماع مظاہرین کا اہل غزہ کے ساتھ یک جہتی کا اصحار جنگی جرائن پر اسرائیل کے خلاف کاروائے کی جائے لبنانی قیادت کا مطالبہ جاپان اور بیلجیم میں بھی احتجاجی مظاہرے نگران پنجاب تابیدہ نے آئندہ چار ماہ کے بجر کی منظوری دے دی بجر کا تخمینہ دو ہزار چہتر عرب روپے ہے ترقیاتی منصوموں کے لیے تین سو اکی آون عرب روپے مختص کیے گئے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف یکم نومبر سے ٹریک ڈاؤن ہوگا نگران وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر کی گفتکو لاہور میں سموک کی وجہ بھارت سے آنے والی دھویں ہیں بودھ کو صورتحال میں بہتری ہوگی اس لیے چھٹی نہیں ہوگی نگران وزیر محولیات پنجاب بلال افزل کی نیوز کانفرنس مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے آسم جمیل کا انتقال لاش فرسہ کے حوالے لوہیقین کی خواہش پر پوسٹ موٹم نہیں کرائے گیا آسم جمیل کی موت پر صدر وزیراعظم نواز شریف مردزر سلنگی اور دیگر اہنماؤں کا اثار تازیت مولانا یوسف جمیل کا اپنے بھائی کی موت کے بارے میں مضاحتی بیان کہا میرا بھائی آسم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کا ماریز تھا یوسف جمیل کی میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید ڈیڈلائن خاتم ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بھرپور اپریشن ہوگا ڈیڈلائن میں توسی نہیں کی جائے گی غیر ملکیوں کے انقلاع میں دو سے تین ماہ لگیں گے کئی ہزار غیر ملکی پناہ گزین رضا کرانہ طور پر واپس جا چکے وزیر داخلہ سرفراز بکتی کا بیان قائد نون لیگ نواز شریف سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے تیار ایک ہفتے بعد مری سے لاہور آئیں گے لاہور میں پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے عوامی مہم کے بقاعدہ آغاز کے لیے حکمت عملی پر غور ہوگا نواز شریف کی اسلامباد میں تاریخ فضل چہدری کی خارامت مریم نواز بھی ہمراہ تھی تاریخ فضل چہدری سے بیٹے کے انتقال پر اظہار تازیت زلہ کے چہری لاہور میں پرجاب السمنی میں بھرتیوں میں مباگینہ بدنوانی کا مقدمہ چہدری پرویز الہی کی جسمانی ریمان میں توسطیقی درخواست بسترد عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشنل ریمان پر جیل بھیج دیا ڈیو ٹی جوڈیشنل مجسٹریٹ آمی رزا بیٹوں نے محفوظ فیصلہ سنایا انٹی کرپشن نے عدالت سے دس روزہ جسمانی ریمان کی صدا کی تھی ڈیو ٹی جوڈیشنل